عدالت نے ابھی تک توہین عدالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا سب سے عالی ترین عدالت کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ میں اس کا نام رکھتا ہوں عدالتی تدبر اور دوسرے طرف جو آل شریف ہے اس کے منی لانڈرنگ کا تکبر ہے یہ تدبر اور تکبر کا دونوں طرف جنگ بھی ہے اور امتحان بھی ہے اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پاکستان کے لوگ پاکستان کی وکیل برادری اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہیں شریفوں کے تکبر اور عدالت کے تکبر میں سے دو تین ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربیں استعمال کرے گا اور میں یہیں پہ ایک اور بات کہہ دوں اس وقت پاکستان کے دو مفرور لنڈن میں ہیں ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے ہیں اور اس نے پاکستان کے اداروں کی اوپر حملہ کیا ہے اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہوا اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے دوسرا جو مفرور ہے اس نے پاکستان کے اندر بیس سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشوری دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں ان میں مائیں بھی شامل ہیں ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور ان میں جو گرینڈ مادرز ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی کیا جنوب مشکی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگڈار آئے گا سو رو بے کا ڈالر ہو جائے گا وڈا سہیں آئے گا تو مٹھے چاول کھلائے گا افتاریاں بھی گزر گئیں لوگوں کو مٹھے چاول کیا ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فر یومن کانزمشنز کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے اس میں سے جو آٹا ہے آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پر کیا ہے آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فراؤڈ ہے یہ والا اس لیے کہ آپ ذرا کمپیرزن کر لیں جب عمران خان کی طرف سے کھانا یا آٹا یا پیسے چودہ ہزار روپیہ پر خاتون خاتون خانہ ان کو دیا جاتا تھا تو عزت سے ایک لائن میں ان کو یا کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا یا کسی بلڈنگ میں بٹھایا جاتا تھا اب ستر کے عشرے میں ایک فلم آئی تھی جس میں لوگ ساری دنیا جو تھی وہ نوٹوں ڈالروں کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی اور وہ اس کا ریپلے ہو رہا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ ٹرکوں پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ جو پنجاب ہے یہ فوڈ گرنز کی خوراک کی پورے ایشیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی یہاں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے ایکانومی نہیں چل رہی اس وقت چار سو عرب روپے لوگوں کے گھروں میں گئے کسی جگہ کوئی فوٹو نہیں بنا اب تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے عرب بھی یہ لگائیں گے وہ تو چند کروڑ لگیں گے ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائنیں آپ دیکھ لیں بغیر آٹے کے گھر لوٹنے والے دیکھ لیں گے آپ وہ کہیں گے جی پیسے ختم ہو گئے ان کے پیسے اس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور اس سے تیزی سے اس طرح اس طرح سے حضم ہوتے ہیں اور اس سے بھی تیزی تیزی سے اس طرح اس طرح وہ بیرونے ملک منی لانڈرنگ کے جیسے منتقل ہو جاتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت خوفناک اور نتیجہ یہ تو عوام کے لئے بہت خوفناک نتیجہ جو نکل آیا خوراک مہنگائی اور جو ایکانومی ہے وہ ٹیل اپ ہیڈ ڈاؤن ہے نیچے آ رہی ہے ابھی اس کا میلٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے اس وقت کیا مہنگائی کی صورت ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میڈل کلاس کچھ لی گئی ہے آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں کچھ لے گئے ہیں سارے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے خوفناک جو بات ہے اس وقت وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو پیڈ کانٹینٹ والے ایجنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جناب آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں تو نوے دن کا مطلب کیا ہے یہ آٹا ہے یہ لکھا ہوا نا ٹائم اس کو سنسیٹ کلاؤز کہتے ہیں سنسیٹ کلاؤز جب لگی تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تو جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا جنرل باجوہ نے منت کی تھی جا کے پولیٹیکل پارٹیز کی اور کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرو اور آئینی ترمیم ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو آئینی ترمیم ہوگی یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کا صرف اگر آپ سیکشن سیبن دیکھیں میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں ضرور دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قانون کے پریامبل میں وہ جس میں لکھا ہوتا ہے ریزنس اینڈ آبجیکٹس آف کمیشن ہم وہ آف آف دی ایکٹ ہم وہ گورنمنٹ ہیں جس میں ایک رات میں ہم نے بتیس قوانین فیٹف کے منظور کرائے قومی اسیمبلی سے اور ایک سو اٹھاون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیشنل اسیمبلی سے میں نے بل پاس کروائے یہ ایک جو انہوں نے قانون بنایا اس کے تین حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اس کا پہلا نتیجہ فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس ٹوٹے گا سینیٹ آف پاکستان اس لیے ٹوٹے گا کہ سینیٹ آف پاکستان کی جو کانسیچونسی ہے وہ آئی سیٹی ایک چار صوبے ہیں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی والا پنجاب اس کی اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی والا بلوچستان ان کی وہاں نمائندگی برابر ہے اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں وہ کیوں ٹوٹے گا اس لیے کہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن اگلے سال چوبیس دوہزار چوبیس کی فیبری میں ہونے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں جن کے نتیجے میں چیئرمن سینیٹ آنا ہے وہ نہیں آسکے گا ڈپٹی چیئرمن نہیں آسکے گا ففٹی پرسنٹ لوگ ریٹائر ہونے ہیں ان کی جگہ پر نہیں ہوگی تو سینیٹ ٹوٹ گیا یہ زیاؤلاک صاحب کے بعد دوسری دفعہ سینیٹ ٹوٹے گا اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں جو پہلی دفعہ ٹوٹا تھا دوسری بات آپ جو ڈیسمبر کے مہینے کی تقریر نکالی ہے شیخ مجیب الرحمان کی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ تین سو سیتوں میں سے تین سو تیرہ سیٹیں تھی تین سو پہ انتخاب ہوا تھا وہ کہہ دا ایک سو چھاسی میری ہیں دوسرے سارے ملا کے ایک سو اکاون نہیں بنتے ایک سو اکاون پہ گورمنٹ بن رہی تھی وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے کیا مانگتا ہوں کیوں مجھے گولیاں مارتے ہو یہ میں نے تمہیں خرید کے دیئے ہیں میں تم سے یہ مانگتا ہوں الیکشن کا نتیجہ مانو پولیٹیکل انجنرنگ بند کرو لوگوں کے فیصلے کے مطابق جن کو ووٹ ملائے ان کو اقتدار دو ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا ہم نے اس کی اکثریت توڑ ڈالی پولیٹیکل انجنرنگ کے ذریعے سے ساتھ ملک بھی توڑ ڈالا بدکسمتی کی بات یہ آج جو پہلا سینٹ ٹوٹنے کا خدشہ موجود ہے میں قوم کے سامنے دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم ایشو رکھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہا کیا ہے الیکشن کمیشن کو پتا تھا آٹھ تاریخ کو کہ سولہ تاریخ کو ایک حملہ ہو جائے گا آٹھ تاریخ کو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا میں نے اس پہ وی لاغ بھی کیا تھا میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی میں نے اس پہ میڈیا ٹاک بھی کی میں نے اس پہ کولم بھی لکھ کے لوگ قوم کو آگاہ کیا وہ سارا آپ جانتے ہیں کیا فراڈ ہوا مان لیجے وہ فراڈ نہیں ہے for the sake of arguments اگر یہ دو باتیں میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے آئی جی پنجاب جو خود بہت سنگین human rights violations اور crimes against humanity میں ملوث ہے اس کا اور چیف سیکرٹی کی بات مان کے آپ کہتے ہیں آئین کے نوے دن کا مطلب ہے ایک سور نوے دن یا زیاء اللہ صاحب والے نوے دن یا ساڑھے گہرہ سال یا مشرف والے ساڑھے نو سال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قومی اسیملی کے لیے کوئی سوپر آئی جی اٹھے گا وہ لے آئے گا اپنی ریپورٹ کوئی چیف سیکرٹری کا اٹھے گا اس کا بھی وہ ابوال چیف سیکرٹری آ جائے گا وہ اپنی ریپورٹ لے آئے گا تو ملک میں تو آئین نہیں رہا پھر آپ نے دوسرا کیا توڑا آپ نے آئین توڑ دیا اس پہ میری پہلے دن سے پوزیشن ہے آرٹیکل چھے بنتا ہے it's only question of time اور پاکستان تحریک انصاف آئی تو جو crime against humanity کے ساتھ آرٹیکل چھے کے جو ملزمان ہیں ان کو کٹیرے میں بجوایا جائے گا تیسرا اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے جو اور بھی خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جنرل زیاہ کے تیارے کا حدثہ ہوا بی بی کی شہادت ہوئی دونوں دفعہ election ڈیلے ہو گیا تھا میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت ملک میں جب زیاہولہ کے تیارے کا حدثہ ہوا ملک میں آئین تھا آپ کو پتہ ہے نا نہیں تھا آئین موتل تھا constitution was held in advance تاکہ نشیاں پہ رکھا ہوا تھا انیس سو تیتر کا متفقہ آئین آئین نہیں تھا مشرف کے دور میں جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت بھی سوپر امیجنسی میں ملک تھا الٹرا کونسٹیوشنل مابرائے آئین ایک نظام تھا آپ کسی سے کسی کو کمپیر کر رہے ہیں آج آئین موجود ہے اس لیے جو تیسرا نکتہ میرا تھا کہ اگر کوئی شخص آئین کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ ان دو مثالوں کو سامنے رکھے آپ آئین موتل کیے بغیر الیکشن آگے لے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا آئین کو جو موتل کرے گا اس کو قوم دیکھ لے گی انشاءاللہ والعزیز ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح کوئی پاکستان میں آئین موتل کرتا ہے چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت منڈا رہا ہے اور وہ بڑا خطرہ کیا ہے فیصلے کون کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا کیا کیابینہ کا فیصلہ ہے کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا فیصلہ ہے کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے یا یہ بند کمرے کا کوئی فیصلہ ہے آپ دیکھ لیں رات کو جو انفرمیشن سامنے آئی ہے آپ کے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ غداری ہے فلسطین کے قوض سے یہ غداری ہے قبلہ اول سے اور یہ غداری ہے اس سارے موقف سے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنایا تھا کہ two nations theory with the capital of پلسٹینین in جرسلم کے بعد دو اقوام لیکن جو قبلہ اول ہے اس کی وہ ہوگا فلسطین کا دار الخلافہ یہ اس پورے قوض سے قائد اعظم کے قوض سے بھی غداری ہے اس کی بزاعت کریں خاص طور پر وہ مولوی صاحب جو کہہ دے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے اسرائیل میں کونسی ریاست ہے کرسچن نو بود نو ہندو نو میں اس سے آگے نہیں جاتا میں سوال کر رہا ہوں کونسی ریاست ہے ان کا کون ایجنٹ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو گرفتار کرو ان کو جو یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کنٹینر چلا گیا ہے اس سے پہلے ان کو بھی گرفتار کرو جو ڈیلیگیشن پاکستان کے گئے تھے اس لئے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے یہ امیگریشن لاؤز سے غداری ہے یہ پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس سے بھی غداری ہے اور اس سے بڑی سنگین غداری اگر کوئی مادر وطن کی پوری تاریخ بدلنے کے لیے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے یا دس بندے یا پچاس بندے یا اسی بندے کیابنٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے قوم کو تو یہ اندھیرے میں رہنے کا دور نہیں ہے یہ دور یہ بچے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ٹیلیویین پر ہمیں نہیں دکھاتے یہ ہمیں سو جگہ ان کے پاس اور فورم ہیں جس میں یہ ہمیں دکھاتے ہیں پسچن ہوا تو میں لے لوں گا پاکستان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کی بالا دستی اس کے لیے اور رول آف لاؤ کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے ہر جدو جہود کریں گے اور جو پہلا ہمارا لائیس کنونشن ہوا ہے اس کے جواب میں وہ جو خاتون پاکستان کے نظام عدل وہ پاکستان کی گورننس وہ پاکستان کی سیاست تو وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو فرائنگ پین سے گرم کر کے اس طریقے چلا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے سرکاری وکیلوں کا کنونشن کروں گی ہم ججز سب کا اترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ ہے انیس سو تیہتر کے آئین میں دیو ہی سپریم کورٹ ہے بارہ اپریل انیس سو تیہتر سے پاکستان میں نافذ شدہ آئین کی سپریم کورٹ ہے ان سب کا اترام کیا جانا چاہیے اور جو ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو پلٹسائز نہیں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب نے آخری بات میں کہنے لگا ہوں کل نواز شریف نے کہا ہے مفرور سزائی آفتہ سیٹیفائیڈ کورپت منی لانڈرنگ کا مفرور عدالتی مفرور کسی کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا جس طرح کہنے سے اگر ہو تو آپ نے لطیفہ نہیں سنا کل کہ وہ جو فرائنگ پین والی اسٹری والا ٹیم میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو وہ عمران وہ عمران خان ہے جو بھاگ رہا ہے اس نے نواز شریف کا نام بھی عمران خان رکھ دیا ہے اس نے مریم نواز کا نام بھی وہی رکھ دیا ہے اس نے شہباز ہمیشہ کہتا تب میرا نام بدل دینا اس نے چچا کا نام بھی بدل کے رکھ دیا ہے الیکشن سے بھاگنے والا عمران خان ہے جو میں آپ سے آخری گزارش کر رہا تھا سوال یہ ہے کہ مفرور یہ سوال کرتا ہے پاکستان کی آئینی عدلیہ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے بینچ میں ممبر نہ ہوں اتنے بینچ ہوں تو وہ فیصلہ کون مانے گا یہ عدلیہ سے اس نے سوال کیا ہے پاکستان کے نظام عدل سے سوال کیا ہے عدالت اس کا نوٹس لے یا نہ لے that's not my concern پاکستان تحریک انصاف اس کا نوٹس لیتی ہے اس کے جو سات آٹھ سوال تھے ان کے سوالوں کے جواب میں صرف دو سوال ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چال رہا کہ کون انصاف کرے گا صرف دو چیزیں جن کا پتہ نہیں چال رہا ایک یہ بتا دو آج قوم کو نواز شریف کہ جن حلال کی کمائی اببہ نے محنت کی کمر باندھی دبائی گئے وہاں سے جا کے وہ پہنچے جن محلات میں تم رہتے ہو سب سے مہنگے علاقے میں میفیر اپارٹمنٹس اس کی ریسید دکھا دو پہلا سوال دوسرا اس کا منی ٹریل دکھا دو دوسرا سوال اور تیسرا سوال این نارو پلس لیے بغیر پاکستان کی کسی عدالت میں پیش ہو کے دکھا دو ان مشکل ترین آلات میں عمران ہے جو سیول جاج کے پاس پیش ہوئے سینئر سیول جاج کے پاس پیش ہوئے ایڈیشنل سیشن جاج کے پاس پیش ہوئے سیشن جاج کے پاس پیش ہوئے میرے ساتھ پشاور میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے وکلا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے میرے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بینکنگ جاج کوئی سپیشل جاج سنٹرل کوئی دہشتگردی کی عدالت ایسی نہیں ہے یہ بزدل آدمی ہے چھپا ہوا ہے زمان پارک میں اور جو لندن کا ایک ظلہ ہے لندن وہ جو گریٹر پاکستان ان کا ہے غریبوں کا نہیں ہے اس کے ایک محلے پاکستان کے محلے میفیر میں رہتا ہے وہ بڑا ہی بہدر آدمی ہے میں وارن کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کو کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت پہ اگر آئین ایک دفعہ متنازہ بنا دیا گیا یا ہاؤس آف فیڈریشن توڑ دیا گیا تو میرا سوال نواز شریف اگلا تم سے یہ ہے تم میں حمد ہے کہ تم دوبارہ سے آئین یہ بنا سکو صوبے تمہارے کسی فارمولے پہ متفق ہو سکتے ہیں تمہاری کریڈیبلیٹی ہے کوئی آئین کو یا شہباز کے آئین کو یا فرائن پان کی استری والے حسائین کو کوئی تسلیم کرے گا یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ہم تو آج نہیں پرسوں الیکشن ہو جائے گا ہم تو الیکشن کے لئے تیار ہیں ہم سے جتنا لڑو گے ہماری مہم تیز ہوتی گئی ہے سارے انر سارے تیر ساری گرفتاریاں سارے مقدمیں سارے نامعلوم افراد کے اٹھائے ہوئے لوگ سب تشدد سارے بے لباس کیے ہوئے کہدی وہ سارا کچھ تو کر چکے اس کے آگے کیا کرنا ہے جان لینی ہے بائیس کروڑ لوگوں کی اس نظام نے اس لئے میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ مارک مائی وارڈز انشاءاللہ والعزیز جو مرضی یہ کر لیں یہ ہرا ہوا لشکر جو مرضی کر لیں الیکشن ہوگا لازمن ہوگا اس کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ میرا منشاہ نہیں ہے یہ میرا مطالبہ ہو سکتا ہے یہ آئین کا منشاہ ہے ایک سیکنڈ اجاز چودری صاحب آپ کو اچھا میں ایک بات چودری صاحب کی طرف سے میں کر دوں انہوں نے آج سے تقریباً چار مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے چیئرمن اور اس سے بھی پہلے ایک میمبر اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں ایک جوڈیشل فورم ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے دریئے کہ اور جو ریفرنس نائلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے افیڈیوٹ دو کاغذات جمع کراؤ ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسس جواد کی ججمنٹ کی تو انہیں عدالت کی جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی تو انہیں عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ آئلی کیا اور نہیں ہو سکتی کہ جن کو دو دو گاڑیاں ہم نے دیوئی ہیں دو دو پنچنیں دے رہے ہیں تنخائیں دے رہے ہیں وہ مرات ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کا آبٹر ڈکٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزوریشن دی اس آبٹر ڈکٹا میں انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی کہ چار مہینے میں الیکشن ہو جائے گا چار مہینے کدھر گئے اب اس کے اوپر چار مہینے اور گزرے چار مہینے مزیر گزر کے بارہ مہینے سے بھی گزر گئے ہیں تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اجاز چودری صاحب کا وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں اور یہ جو آئین توڑنے والی توینے عدالت ہوئی ہے یہ بھی چونکہ توینے عدالت کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے بابر مہینے صاحب گزارش میری یہ ہے کہ کیا آپ ان میں رول آپ لا چل رہا ہے یا رول آپ اتھارٹ ہی چل رہی ہے دوسرا سوال میرے اثر آپ سے یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کے ایک متفق کا تمام پل کورٹ بنایا جائے یہاں پر لارجر بینچ بھی بنے ہیں بڑے بینچ بھی بنے ہیں نورکری بینچ بھی بنے ہیں کسی کو چمک کی نشانی کہا گیا ہے کہیں کہا گیا گریف کیس چلا ہے ہمیشہ عدلیہ کے بڑے سے بڑے فیضلے کو متناولہ کیا ہے کیا گرنٹیا جو پل کورٹ بن جائے تو یہ اس کا فیضلہ تسلیم کر لیں گے ایک دیکھئے آپ کے اس سوال اور آپزرویشن سے میں بھی مسرد بھی چودیس صاحب بھی ہم اتفاق کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ سوائے ان فیصلوں کے جو فیصلے آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ فیصلے کرایا کرتے تھے فون کر کے کہ بی بی نو تن سال تو کٹنا دینا وہ سن لے نا آپ پڑا ہوا ہے سارا انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ہے کٹنا دینا اور پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیس جلدی چلاؤ 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 تو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں چلانا دیندہ اور اگلے ہفتے میں میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنائے انیس سو ستانوے میں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے ایک وہ تو نہیں مانیں گے لیکن میں صرف ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس گلزار صاحب کی چیف جسس این کی بھی جو اگلے آنے والے ہوں گے ان کی بھی سواب دید ہے اس لیے کہ وان ایٹی فور تھری جو دفعہ آرٹیکل ایک سو چوراسی ہے آئین کا اس کے اندر اگر آپ نے امنڈمنٹ کرنی ہے تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال دی ہے سنسیٹ کلاؤز یہاں نائنٹی ڈیز پہ لگتا ہے ایک آنوے نہیں ہو سکتے اس سے پہلے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور یہ جو ہے اس میں بھی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے قانون کے ذریعے سے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی پھر عدالت نے ایک نور اکنی بینچ بنایا اس میں سے ججز اپنی سواب دید ہے ان کی ریکیوز کر سکتے ہیں وہ روایت رہی ہے اور یہ روایت بری نہیں ہے میرے نزدیک ازا جیورسٹ اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی جج صاحب سمجھیں نہیں بیٹھنا چاہتے وہ اٹھ جائیں پھر وہ بینچ چھوٹے ہوتے اب اس وقت بھی جو سپریم کورٹ پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق ایک جج جب سنیں گے اس کو کہیں گے ہیرنگ ان چیمبر دو جج سنیں گے تو اس کو کہیں گے بینچ آف دی سپریم کورٹ تین سنیں گے تو ان کو کہیں گے لارجر بینچ لارجر بینچ تو موجود ہے اور یہ ان کی جو فرمائش ہے وہ وہاں ملک سے باہر بیٹھ کے ایک مفرور کس طرح سے پھر دوسرے مفرور پہ کیوں پابندی ہے ملک سے پھر دوسرے مفرور پہ کیوں یہ تو اس کو ہائیلائٹ کرنے کہ اس آوٹ آف موڈ سٹلیمنٹ کا مطلب کیا ہے الیکشن کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے کسی کنسیٹیوشنال امیڈیمنٹ کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے ٹائپ درین کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے کوٹ نے کس چیز کوئی سٹلیمنٹ بکھایا ہے اور دوسرا ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت آفناک ٹرنٹ چلا ہے کہ عمران خان کا جنرل پینس چھے ماہ پہلے تھا جسے آدمی چیپ بنانے چاہتے تھے پی ڈی ام کا عدالتی جنرل پینس چھے ماہ بعد آ رہا ہے اچھا چلیں دیکھیں جو ٹرنڈز ہیں جس طرح فیشن کے ٹرنڈ چلتے ہیں دکانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے سوٹ چھننے والے تو اس لیے میں ٹرنڈز کے اوپر میں نہیں جاتا ہوں میں کانسٹیٹوشن رول آف لاہ کے اوپر رہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے جگہیں ایک بڑا سیدھا سادھا کام یہ ہے کہ کیا پاکستان کے کسی قانون میں آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کے لیے عدالت کہہ سکتی ہے یہ سوال ہے جو آپ کی ساری میں ڈیڈکٹ کر سکا ہوں بات میں سے اس سوال کا جواب تین جگہ ہے ایک مسلم فیملی لاوز آرڈننس کے اندر ریکنسلیشن کے لیے عدالت کہتی ہے بیٹ جاؤ فیصلہ کر لو دوسرا ٹیکس کے لاؤز کے اندر بیٹ جاؤ فیصلہ کر لو اس کی گنجائش ہے تیسہ نیب کے لاؤز کے اندر ویلنٹری ریٹرن اور جو پلی بارگین ہے اس کی گنجائش موجود ہے جو دنیا ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے دنیا یہاں پہنچی ہے جہاں پہ ابھی میرا بیٹا بھی کر کے آیا ہے ایک ای ڈی آر ہے جس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے عدالت سے باہر نکل کے آپس میں کچھ کر سکتے ہیں تو کر لو سٹیلمنٹ دوسرا او ڈی آر ہے ادر ڈسپیوٹ ریزولوشن سو اٹس کوائٹ لیگل نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ عدالت کسی جگہ جرگے کا کردار نہیں ادا کر سکتی عدالت یہ فائنل جو ایڈیوڈکیشن ہے سب سے آخری جگہ ہے جہاں پہ علامیہ کے پاس اپیل جانے سے پہلے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے آخری عدالت ہے اس لیے وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یا تم یا ہم یہ ملک کسی کے باپ کا تھوڑا ہی ہمیں کہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے جس کے پاس پاسپورٹ ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہے جس کے دادا کی قبریں ہیں جس کا جہاں پہ سارا کچھ ہے اس کو کون کہا سکتا یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے تو اس لیے یہ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ایسا ریکنسیلیٹری کیا یہ تو خود کہتے ہیں ہم مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں بٹھانے والے کا نام نہیں بتا سکتے میڈم آہ امران صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیٹھنے کیلئے دیار ہے مزاکت کے لیے دیار ہے دوسری طرح محمد صلی اللہ علیہ نے کہا ایک پرولرم میں کہا ہے کہ اگر امران صاحب دیار ہے مزاکت کے لیے تو وہ وزیراعظم کو فون کریں اور مزاکت کی پیش کریں اور اگر پس کریں امران صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کسی چیز پر ایگریمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کسی بات کو مانے کیلئے سیاری دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو وزیراعظم وہ کس کو کہہ رہا ہے تیرہ زہریلی جڑی بوٹیاں بائیس لوٹے جمع کر کے جو بندہ ایک ووٹ سے بیٹھا ہوا اس کو وزیراعظم مانے کی قوم یہ غیر نمائندہ پارلمنٹ ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے اس لیے کوئی نمائندہ حکومت بنانے کے لیے آئین میں دیا گیا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے ایک چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے امران خان اور پاکستان طریقہ انصاف تیار ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کے فریمورک کے اندر آئین توڑ گے نہیں ایک گھنٹے کے لیے بھی موڈیلٹیز تیار کرنے کے لیے اس حد تک ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں باقی دیکھیں جو اب عید بھی اپنے تیخانے میں پڑتے ہیں وہ ہمیں جرت اور بہادری سکھائیں گے باہر نکل سکتے ہیں یہ سارے ان پر میں کیا تفسرہ کروں کوئی تفسرہ نہیں ہے میرا تفسرہ بائیس کروڑ لوگ ہیں دیکھیں آپ آپ کے جو باڈی لینگویج اور زبان ساتھ نہیں پلڑا کس کا باری آپ کو پتہ ہے اس لیے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میں نے آج آج دوسرا دوسرا جو اس پہ میرا کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتحال خراب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی باہر ہی نکل سکتا یہ ڈرتے ہیں عمران سے یہ ڈرتے ہیں عوام سے یہ ڈرتے ہیں آئینی نظام سے اس لیے کوئی پچھلا دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں آئین کے ہوتے ہوئے پچھلا دروازہ نہیں کھولے گا مرشلہ بڑے ایک سو زہین مکین ہیں یہ بتائیے کہ نو لیگ اور پی ڈی ایم سگاروں کی چھتری کے نیچے بڑی خوش روگوی سے اپنی انہ کی دربار نہیں تھی وہ عدلیہ کے ساتھ یہ بگار کیوں کر بیٹھی ہے بگار کیوں پیدا کر بیٹھی ہے سر ان کا جو اسلوب تھا خوش اسلوبی کے وضائے وہ بد سلوکی اور بد اسلوبی کا آخری درجہ تھا اس خوش اسلوبی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کوئی رہے تو نہیں گیا کوئی ادارہ ایسا رہ گیا ہے جس کو انہوں نے مترازہ نہ بنا دیا کوئی پاکستان کی پالیشی فورن پالیشی سمیت ابھی میں نے اسرائیل والا ذکر کیا کہ ٹریڈ کھل گیا ہے کوئی ادارہ رہ گیا ہے کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی کہے کہ میرا ٹرسٹ اور کانفیڈنس باقی ہے ہنڈ پرسنٹ میں نہیں کہتا کہ ہنڈ پرسنٹ نو کانفیڈنس ہے لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے بڑی بربادی نکلی ہے اور پاکستان کو مزید بربادی سے روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان والا تجربہ پولٹیکل انجنیرنگ کا کہ ایک سو چیاسی سیٹوں والا کو ہم نے اقتدار نہیں دینا اور اس کی ایک سو اس کی جگہ ان کو اقتدار ہم نے دینا ہے جو سارے ملا کے بھی وہ سو کے قریب بنتے ہیں یہ تجربہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی قربانی کے لیے مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی وقت میں ام اگرینڈ فاظر ناو اللہ تعالیٰ کی مربانی سے تو جب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں کل بھی جب ہم باہر نکل رہے تو تجھ اتنے اتنے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مرنے کے لیے تیاری اور میں نے تو ایک کے موں پہ آت رکھا مجھے وہ میرے کلیجے پہ آت پڑا دیکھ لیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ان کی جو آخری منزل ہوتی تھی میک ڈانلڈ وہاں بھی نہیں جا سکتے دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہور کا پریس کلپ بیچ میں بیٹھ جائے گرنٹر ہمیں کوئی نہیں چاہیے ہمیں آئین پہ عمل درامت چاہیے یہ وہ ادارہ ہے آپ لوگوں سے میرا ایٹیز کا تعلق ہے میرے جتنا وہاں کوئی مشکل دور میں بھی اور منسٹری میں بھی وہاں نہیں گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں بطور وکیل تو اس لیے ہم آپ پہ بھی اعتبار کرتے ہیں شرط ایک ہے آئین نہیں توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے